اقبال پہلے شکوہ کی زبان کھولتے ہیں اور شکوہ میں وہ اپنے دکھڑے بیان کر صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں لہجہ تلف ہو گیا فتوہ متوجہ ہوا لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا لفظ وہی ہیں صرف سیغہ بدلتا ہے پہلے دکھات صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے رب سے شکوہ کر رہی ہے مشتخاق اقبال کی زبان بول رہی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی ہیں ہم نے پہاڑوں کے کلیجے چیرے ہم نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دئیے ہم نے تیرے دین کے لئے کیا کیا نہیں کیا برستے تیروں میں ہم نے نمازیں نہیں ادا کی ہم نے کربلائیں نہیں سجائیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج ہم ظلیل ہیں چھپن ستاون اسلامی ملک کو زلت و رسوائی کا عالم تو اقبال شکوہ کناہ ہوتا ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اب جواب سنویں جواب اب ادھر سے آتا ہے جہجہ اقبال کا ہے وہی لفظ نے صرف سیغہ بدلتا ہے آواز آ رہی ہے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو فیت و آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی اونچے تاک پہ تم نے قرآن کو سجایا سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں یہ مسیبت کیوں آئی میرے اوپر قرآن تو بتا میری قوتہ ہی کیا تھی پھر قرآن بتائے گا کہ تُو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج یہ تو سوا ہو رہا ہے وَأَنتُمُ الْعَالَوْنَا إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آجا حضورﷺ کا غلام ہو جا آج ہی سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دیتے تو قرآن کی طرف اقبال نے بولایا اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے غزت گھومتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کسی نے نہیں کہی یہ کتنی بڑی بات ہے اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضورﷺ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو حضورﷺ مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے پوچھ گا یہ خوالی کیسے ہیں تو ساری زندگی